کیونکہ سستی اللہ کو پسند نہیں ہے سستی کی حالت میں اللہ کے سامنے نہ آنا کہ نماز شروع ہو پتا ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کیا پڑھ رہا ہوں اے زانے گرامی اللہ کہتا ہے مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے جو میرے سامنے آئے عباسیاں لیتا ہوا نماز پڑھے جب انسان بلکل اپنی پوری توانائی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہی نماز قبول ہوتی ہے اب آئیے درہا دنیا کے تقاضوں کے اندر قوانین کے صحب سے میں نماز کی تھوڑی سی آپ کو حکمت و فلسفہ پیش کروں گا شریعت محمدی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیت کرتے ہیں سب سے پہلے نیت اللہ کی خوشنودگی خاطر پڑھتا ہوں مرہو ایک بہت پڑے عالم دین انہوں نے نماز کی فلسفہ میں کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا جہاز میں بیٹھ گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا میں نے ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے ہوائی جہاز کیوں نہیں اڑا کہا کہ عملے میں سے یہ جو ہوائی جہاز کا عملہ ہے ان میں سے کسی نے خبر دی ہے کہ اس نے شاید چھوٹا سا چوہ دیکھا ہے ہوائی جہاز کے اندر تو جب تک کہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ چوہ جہاز میں نہیں ہے یا اسے نکال نہیں دیا گیا یا ہوائی جہاز نہیں اڑے گا تو میں نے کہا اتنا بڑا ہوائی جہاز ہاتھی سے بڑا ہوائی جہاز چھوٹا سا چوہ آ گیا اور آپ جہیں وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا رہے کہ نہیں آگا ایک چھوٹی سی تار بھی کتر دے تو ہوائی جہاز کا تعلق زمین سے منقطع ہو جائے گا اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا ہوائی جہاز اڑنے لائق نہیں رہے گا کہ فوراں میرے ذہن میں بات آ گئی کہ چھوٹی سی نیت ہے چھوٹی سی نیت ہے لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے دکھاوہ آ جائے ریاکاری آ جائے تو ساری نماز چلی جاتی ہے یہ چھوٹی سی نیت ہے لیکن اللہ کے ساتھ اگر صحیح ہو جائے تو ساری نماز قبول نہیں تو اس چھوٹی سی نیت کی خرابی کی وجہ سے ساری نماز ضائع ہو جاتی ہے ایزانے کے نامی پہلی چیز ہی نیت ہے دوسری ہے تکبیرت الہرام مولا میرے رمین فرماتے ہیں جب دنیا کے سامنے جب جاتے ہو عدالت کے اندر تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھا کے انسان قسم کھاتا ہے ایزانے کے نامی سچ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں اللہ نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا لو نماز شروع کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر پروردگارہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو سب سے بڑا ہے اب جب نماز شروع کرو اور کہہ دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اب اور کسی چیز کو نہ سوچئے گا نماز کے دورا کوئی شہ اتنی بڑی نہیں جتنا اللہ بڑا ہے اب یہ نہ ہو کہ نوکری ذہن میں چل رہی ہو پیسہ ذہن میں چل رہا ہو نماز شروع ہو وہ کام جو کہیں یاد نہ آتا ہو نماز میں یاد آنے لگے لہذا نے گرامی اس لیے ضروری ہے کہ انسان تکبیرت الاحرام کہے تو انسان سب سے پہلے اپنے تمام افعال کرو مجھے آج نماز کے فلسفے کو پیش کرنا تاکہ جو ہماری بنیادی عبادت ہے وہ مقام حردو چل جائے سلام پڑھیں گے حمد و عالم حمد پہ میں اصل میں گرمی کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں اور ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی گر چکا ہوں کہیں پہ ممبر سے تو یہ بہرحال پہلی میں نے کہا تھا کہ میں پنکھے بگر گزارا نہیں جتنے ہو سکے میرے خانے مجلس کے بعد ہی آئے گا پنکھا تب تک میرے ساتھ چلتے رہے گا میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایدانی کے رامی توجہ میرے ساتھ رہے میں جتنا پش کر رہا ہوں اس کو سنتے چلے جائیے گا ایدانی کے رامی یہ نماز اس کے مختلف حالتیں ہیں اس تمام حالات کے اندر انسان جب تک اپنی پہلی ابتدا کو درست نہ کر لے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے توجہ ہے میرے ساتھ ایدانی کے رامی انسان نماز میں آ جاتا ہے جناب امیر سے سوال کیا کسی نے کہ مولا پہمبر اسلام نے فرمایا کہ صلاتم میں عراج المومن نماز مومن کی محراج ہے نماز کا سب سے اچھا عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا سجدہ نماز کا سب سے اچھا عمل سجدہ کہا کہ مولا پھر ہم سجدے کے اٹھنے کے فوراں بات استغفراللہ ربی واتو بے لے کیوں کہتے اگر سب سے اچھا عمل ہے تو ہم اس سجدے سے اٹھنے گا اللہ اکبر تو مولا نے فرمایا یہ سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد نہیں نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد اس سجدے سے اٹھاں بلکہ اس لئے کہہ رہے ہیں میں سجدے سے اٹھا کیوں استغفراللہ ربی واتو بے لے دوبارہ اللہ اکبر کہے گے پھر سجدے میں چلے جائیے یہ اس سے غفار کے بعد دوبارہ سجھ سلوات کو ذہمت نہیں رحمت سمجھتے پہ پڑھئی ہے عزانہ کے رامی یہ تمام کے تمام بادات ان کے تقاضے ہیں آئیے درہ جناب امیر علیہ السلام کی نماز کو دیکھا جائے میں مثال ایک صرف پیش کرنا کہتا ہوں بہت تفصیل نہیں دوں گا اور کچھ اور احکام بیان کروں گا حضرت ابو دردہ روایت بڑی مشہور و معروف ہے شاید آپ نے کسی اور خطیب سے بھی سنی ہو کبھی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں آ کے دستک دیتے ہیں کہا کہ بی بی میں ابھی ابھی امیر المؤمنین کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی جناب سیدہ نے مسکراتے ہوئے در کے پیچھے سے کہا ابو دردہ کس حالت میں دیکھا تھا کہ کہہ رہے ہو کہ روح پرواز کرنے والی تھی ہم ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو دروازے سے باہر دیکھے بغیر بتا دیں دروازے پہ کون ہے بی بی نے بہر آ کے نہیں دیکھا کون ہے نام لے کے پکارا کہا ابو دردہ کیا دیکھا تم نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب امیر کی روح پرواز کرنے والی ہے کہا بی بی مولا کے لب کام پر رہے تھے پسینے آ رہے تھے رنگ سرخ ہو چکا تھا آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور علی بس گرنے ہی والے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو آکے اطلاع دے دوں کہ مولا کے روح پرواز کرنے والی تو بی بی جانتی تھی کہ مولا کی شہادت کوفے میں فوراں کہا کہ ابو دردہ بس مجھے اتنا بتاؤ علی کہیں نماز تو شروع کرنے والے نہیں تھے کہا بی بی نماز کی تکبیرات کہہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مولا کام پر رہے تھے کہ ابو دردہ میں ہر روز ایک ہزار مرتبہ علی کی یہی حالت دیکھتے ہو کہا جب بھی علی نماز میں آتے ہیں تو اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں علی نماز اسی کیفیت میں پڑھتے ہیں علی ابن بچاریب علیہ السلام ایزانے کے رامے یہ خشیت امیر المومنین ہے یہ معرفت کی وجہ سے ہے میں پہنچانے پایا ہوں یہ معرفت کی وجہ سے ہے ایک ہوتا ہے خوف کی مختلف اقسام ہیں ایک آدمی کسی کی دہشت کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے ایک مرتبہ کسی کے شکل کی وجہ سے ڈر رہا ہے بچے کو ڈرا دیا جاتا ہے کبھی وہاں پہ جن ہے بھوٹ ہے کسی کو کہتے ہیں کہ بھی وہ آدمی ماذا اللہ خدا نہ خاصہ اچھا آدمی نہیں ہے دہشت درد ہے اُس سے ڈرتا ہے لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ جوان اپنے والد سے بہت ڈرتا ہے یہ نوجوان کا اپنے والد سے ڈرنا معرفت کی علامت ہے کہ بوڑھا باپ ہے چل بھی نہیں سکتا اس کا ڈرنا بتا رہا ہے یہ باپ کو پہچانتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے ایزانہ کے رامی یہ جوان پیٹے کا باپ سے ڈرنا معرفت کی وجہ سے ہے اس کے عدب و احترام کی وجہ سے ہے تعظیم کی وجہ سے ہے آل محمد سے زیادہ اللہ کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا اس لیے آل محمد سے زیادہ نماز میں کوئی خشیت نہیں کرتا تھا وہ تعظیم کی وجہ سے خوف و خشیت ان پہ تھی جس کی وجہ سے وہ نماز ایسی پڑھتے تھے آی محمد طاقت